حضرت خولہ بنت ثالبہ رضی اللہ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت خولہ بنت ثالبہ جو تھی ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا زہار کہتے ہیں کہ بیوی کو اپنے ماں کے کسی محترم عضو سے تشبیح دے دینا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی طرح ہو تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے تو جب ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہے تو یہ پریشان ہو گئے کہ طلاق ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں فتح مکہ کے بعد کا واقعہ یہ عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی آپ نے فرمایا حرام ہو گئی وہ بار بار اللہ کی طرف دیکھتیں کہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے شوہر سے بہت محبت بھی تھی پھر جاتیں پھر واپس آتیں یا رسول اللہ جیسے لوگ طلاق دیتے ہیں نا بیوی کو تو پھر عورتیں بھی آتی ہیں مرد بھی آتی ہیں مفتی صاحب تین دے دی ہیں کچھ تو تو ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ طلاق یعنی نکاح ختم حرام ہو گئی ہو ہمیشہ کے لئے اس لئے کہ آپ اپنی طرف سے تو مفتی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتا جب بار بار آئیں اور آسمان کی طرف دیکھتیں تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی قد سمی اللہ اٹھائیس میں پارے گا پہلی آیت قد سمی اللہ قول اللہ تجا دیلو گا فی زوجہا تحقیق سلی اللہ نے بات اس عورت کی جو اے نبی اپنے شہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی واللہ یسمعو تحابرکما اللہ تمہاری سرگوشیوں کو باتوں کو سنتا ہے اور پھر اللہ نے آیتیں نازل کی واللذین یظاہرون منکم من نسائہم جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے کسی حضور سے تشبیح دے دیں ظہار کریں تو اس طرح کہنے سے ان کی بیویاں حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی یہ طلاق کا جملہ نہیں ہے نہ اس سے طلاق ہوگی نہ بیوی حرام ہوگی لیکن یہ بری بات ہے تو بری بات کی سزا یہ ہے کہ جو شہر ایسا جملہ کہے گا تو وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک غلام کو آزاد نہ کر دے اور جس میں غلام کی طاقت نہیں ہے وہ ساٹھ روزے لگتار رکھے جو ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا کمزور ہے بیمار ہے تو وہ ساٹھ مسکینوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلائے اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا تو اللہ نہیں آیتیں نازل کی کیا خیال ہے بھئی اب آیتیں نازل ہونے کا اپشن اس لئے تین طلاقیں دیں تو وہیں بیٹھ کے بس سمجھ جائے گا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اب آ کے مفتی کو تنگ نہیں کہ کوئی گنجائش پھر ادھر اسے جا کے فتوے آج کل مارکٹ میں اویلیبل اور میں بتاتا ہوں اہلِ حدیث علماء کا میں احترام کرتا ہوں لیکن تین طلاق کے مسئلے میں ان کی رائے سو فیصد غلط ہے بلکل قرآن و حدیث سے متصادم اجماعی امت کے خلاف ہے اس لئے ان کے فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوگی خود اہلِ حدیث کے لئے بھی اس فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی تو یہ بڑی ایک فضیلت تھی یہ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ بوڑی ہو چکی تھی خولہ بنت صالبہ جو ہے نا ظاہر ہے وقت گزر گیا تھا بوڑی ہو چکی تھی ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ امیر المومینین گزر رہے ہیں تو یہ بوڑی ہو گئی تھی انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ٹک ٹاک سنانا شروع کر دی تم بادشاہ بنے ہو تم مسلمانوں کے امیر ہو تمہیں قوم کا خیال نہیں ہے تم ایسے کر رہے ہو تم ایسے جیسے عادت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کی حضرت عمر سر نیچے کر کے سن رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ اتنے بڑے امیر لوگ کامتے ہیں ان کے نام سے اور ایک بوڑی عورت کھڑے ہو کر ڈانٹ رہی ہے سمجھانی رہی ڈانٹ رہی ہے بولتی جا رہی ہے چپی نہیں دیو گی تو وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے نا انہوں نے کہا قد اکثرتی یا خولہ بہت زیادہ کر دیا آپ نے نصیحت امیر الممنین ہے تھوڑا خیال کرو ٹھیک ہے دو تین دفعہ ہو گیا اب آپ تو بولی جا رہی ہے بولی جا رہی ہے حضرت عمر نے ان کو خاموش کرا دیا اپنے خادم کو فرمایا کہ اگر یہ عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے فرمایا اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی تو عمر اس کی بات سنتا رہے گا کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی جس کی بات جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پہ سنائے تو عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو سننے سے انکار کرتے یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے ساتھوے آسمان پہ سنی ہے یہ آئیتیں نبی کے پاس گنجائش پیدا کریں تو قد سمی اللہ اللہ نے آیتیں نازل کی اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شہر کے بارے میں آپ سے جگڑ رہی تھی تو جس کی بات اللہ ساتوے آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہو عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس کر میں نہیں سننا چاہتا تو یہ بھی وہی ہے اللہ کا خوف یہ کہاں سے آیا قرآن سے آیا کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی اس وقت یہ کوئی بین الاقوامی عدارت نہیں تھی جس کے پاس دنیا کیس لے کے جاتی کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے جب تک اللہ کا خوف نہ ہو آخرت نہ ہو انسان انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا اور دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا اور اپنے اوپر بھی انسان ظلم کرتا رہے گا اپنے اوپر بھی دیکھو میں سگرٹ نہیں پیتا الحمدللہ میں چرس نہیں پیتا میں ہیروین نہیں پیتا یہ کیوں اسلام کی وجہ سے نا اگر آپ نہیں پی رہے تو کس کی وجہ سے خدا کی قسم ایک دن کے لیے اسلام کو ہٹا دو تو دیکھو یہاں آدھے سے زیادہ لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے اپنی جان پہ ظلم ہے یا نہیں شراب پینا بتاؤ میرے بھائی حضرت عمر کو پتا چل گیا کہ میں اگر سوں گا اور کوئی بھوکا سو گیا تو میری خیر نہیں ہے میری خیر مجھے دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا آخرت میں پوچھا جاؤں گا میں اگر اس بوڑی عورت کے سامنے بول پڑا خولہ بنت سالبہ کے سامنے تو اللہ کہے گا اے عمر اس کی آواز تو میں نے آسمانوں پہ سنی اور جواب دیا ہے تو مجھ سے بڑا تھوڑی ہو سکتا ہے تجھے آج بائیس لاکھ مربہ میل کی حکومت مل گئی میں نے بٹھایا ہے تو اب تو ایک بوڑے کا احترام نہیں کر رہا یہ خوف ہے جو ان کو سننے پر مجبور کر رہا ہے تو صرف اسلام صرف دین ہی نجات کا راستہ ہے میرے بھائی اور آپ کی زندگی میں سکون اور اتمنان بھی صرف اسی لائن میں ہے اس کے علاوہ سب بکواس ہے شکریہ 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 شکریہ